ہلو اسلام علیکم آج ہمیں رانی جا رہے ہیں سپیگٹی ایک بڑے پتیلے میں ہم نے پانی ڈال لیا ہے اور تھوڑا سا گرام ہونے کے بعد اس کے اندر ہم نے نمک ڈال لیا ہے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا آئل بھی ڈال لیا ہے پانی اب بوائد ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے جب اچھے طریقے سے پانی پورے ہی تھرہا کھول جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر جو سپیگٹی رکھی ہوئی ہے تو یہ سپیگٹی ڈال لیں گے سپیگٹی ہم نے ڈال دی ہیں اس کو تھوڑا سا الگ الگ کر لیں گے صرف اتنا بوائل کرنا ہے کہ یہ ٹوٹنا سٹارٹ نہ ہو جائے ہم نے دو پیاز لے لی ہیں نارمل سائز کی دو چھوٹے ٹیماتر کاٹ لی ہیں اور ایک شمبلہ مرش اور باریک باریک کچھ ہری مرشیں کاٹ لی ہیں تین سے جار ایک پتیلی میں ڈیڑھ کھانے کا سمجھا آئل ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا گرام ہونے دیں گے اس کے بعد اس میں ون ٹیلی سپون لیسن اڈر کا پیسٹ ڈالیں گے میکس ہوا با اب اس کے اندر ہم نے پیاس ڈال لیے اور تھوڑا سا پیاس کو براؤن ہونے دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم شمبلہ مرشیں بھی ایٹ کر دیں گے اور مکس کریں گے ایک دیر منٹ کے لیے شمبلہ مرش کو اس کے اندر مکس کر کے نرم ہونے دیں گے اب ہمیں اس کے اندر کٹے وچھ ڈیمارڈ رکھے تھے وہ ہمیں ایٹ کر دیں گے اس کو بھی ہم مکس کریں گے اور تھوڑا سا ٹینڈر ہونے لیں گے برنٹی سپون ہم نے پیسی لار مرش ڈالی اس میں اور ہافٹی سپون اس میں کالی مرش ڈالی ہم نے تیس کے مطابق اس میں نمک اٹ کریں گے اور مکس کریں گے تین کھانے کی سمچیں ہم نے اس میں کیچپ ڈال دیا ہے تقریباً 1 تیبل سپون سویا سوس ڈالے اس میں اور 1 تیبل سپون ہی سرکر ڈالے ہم نے اس کے اندر سپائگٹی ہماری اُبل چکی ہے تو اس کو ہم چھان لیں گے اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے اس کو تھوڑا سا واش کر لیں گے تاکہ آپس میں ایک دوسرے دری سپ کے نہیں اچھے طریقے سے اس میں ہم نے تھنڈے پانی سے اس کو واش کر لیا ہے اور اس پائگٹی کو جو ہم نے پیوری تیار کی ہے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ریڈی ہو چکی ہے ہماری سپائگٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے اس کے اندر آپ اگر چاہیں تو گاجر اور کیابچ پر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت وہ چیزیں نہیں تھیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہر ہر چیز ہو تو ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی